نمسکر دوستو میرے پامیسٹی چنل میں آپ لوگ آس ہوا گئے تھے اور آج یہ پام آیا ہے اٹھرہ سال کا ایک بچے کا بچے بول سکتے ہیں ٹینیجر بول سکتے ہیں نوجوان بول سکتے ہیں جو بھی بولی ہے لیکن یہ کام کچھ اچھے بہت بڑے کی ہے اس کو آپ ہیرو کہہ سکتے ہیں کیا کیا انہوں نے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ابھی شو آن لائن سوسل مارکٹنگ ہر کوئی کر رہا ہے اور ہر کوئی وہاں سے پیسے کمانا چاہتے ہیں وہاں پہ انویسٹ کی بہت ز ضرورت نہیں ہوتی ہے بس سب لنگ وغیرہ ادھر ادھر فیکیا اور وہاں سے پیسے کمائیں اور نائنٹی نائن پرسن لوگ وہاں پہ فیل بھی کر جاتے ہیں لیکن ان کو وہاں پہ اچیبمنٹ ملی اور بینا کوئی انویسٹ کی ہے اس عمر میں صرف اٹھرہ سال کے عمر میں انہوں نے سات آٹھ لاکھ روپے آن لائن میں کمائے بھی ہے سات آٹھ لاکھ روپے اٹھرہ سال کے ایج میں کمانا کوئی چھوٹی بار نہیں ہوتی ہے تو اس لئے آپ ان کو ہیرو بولا سکتے ہیں اور کیا ہوئ انہوں نے جتنے پیسے کمائیں وہ اپنے لگزری میں وہ سارے کے سارے خرج بھی کر ڈالے کیوں خرج کر ڈالے وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے پاپ میں کیا انڈکیشن ہے میری کون سی رول وہاں پہ اپلائی ہوتی ہے جن کے کاران یہ بلکل ہی وہاں پہ جوان نہیں کیے پیسے اور ان کا ایک شوق ہے جو بھی یہ گیجٹیوز کرتے ہیں سارے کے سارے اپل کمپنی کے ہوتے ہیں اور ہر پاتھ چھے مہینے میں وہاں سے چینج بھی کرتے رہتے ہیں تو بہت سارے پیسے کی ان کو ہ ہمیشہ ضرورت بھی ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پرائی میں بلکل من نہیں رہتا ہے ان کو ہمیشہ لگتا ہے کہ کیسے میں اور زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں یہ چنتہ ان کے ہمیشہ دماغ میں گھومتی رہتی ہے تو پرائی ان کے لیے ہوگی نہیں بہت زیادہ کیونکہ پیسے کی اگر آپ میں انکم پیسے انکم کے آپ کی اگر آ جاتی ہے اور آپ پیسے کمانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد جو آم لوگوں کی تیڈیشنل پڑائی ہوتی ہے اور جنرل ہوتی نہیں ہے کیونکہ پیسے کے اگر آپ کی چندت دماغ میں پیسے آ جاتے ہیں تو اسی میں آپ کو ہر بک لگے رہتے ہیں تو اسے اگر چھوڑ دے تو ان کی فیملی میں ایک جو مسالہ ہوتے ہیں سپائیس اس کا بزنس ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اسے وہ ایکسپورٹ بزنس کریں تو وہ کیسی رہے گی وہ ہم لوگ دیکھیں گے دوسری ان کو آئی ٹی کی بھی شوق ہے یہ پروگرامر بھی بننا چاہتے ہیں تو اس طرح کا کر گیا یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس بھی ان کے لیے کیسے رہے گا وہ بھی ہم لوگ کو دیکھنا پڑے گا تو یہ سارے ڈیٹیل ہم لوگ ملا ہے ہم لوگوں کو اور ہم لوگ ان کی انیلیسیس کرنے کے لیے جائیں گے تو اگر اوبرال پام کو دیکھیں پام کافی چورہ ہے بھرا ہوا ہے مانس سے اٹرا سال کے ایج میں جنرلی ایسے بھرا پام نہیں ہوتی ہے وہاں پہ مانس کم ہوتی ہے لیکن یہ جیسے فیزیکل محنت ایفوڈ ڈال رہے ہیں کام کر رہے ہیں پیسے کما رہے ہیں اس کی بجائے سے ان کی جو پام ہے وہ ابھی بھر رہی ہے اور ایک ٹوٹل ہم لوگ کو میچور انسان ج ایسے پام دکھ رہی ہے اس کے کارن ہی ہے کہ یہ بہت سارے ایفوڈ ڈال رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے بزنس کرنے کے لیے اسی کے کارن ایسے میچور انسان جیسے بھرا ہوا پام دکھ رہی ہے بھرا ہوا پام اسکوئر شیپ کے پام یہ دکھاتی ہے آپ بہت ہی اچھی فیزیکل محنت کے ساتھ اپنا کام کر سکتے ہیں آپ کو بہت سارے فیزیکل محنت جہاں پہ ڈالیں گے وہاں سے آپ کو بہت زیادہ پیسے بھی آپ انکم کر پائیں گے اس کی انڈک فیزیکل محنت جتنی بھی چاہے آپ کریں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے نہ ہی وہاں پہ آپ لوگ کو بورڈ فیل ہوتی ہے تو یہ رہی ہے آپ کی خاصیت آپ کے پام کی حساب سے اگر آپ کی تھم دیکھیں تھم کافی لمبی ہے اور جوپیٹر کے میڈل تک فاسٹ فیلنج کے میڈل تک آرام سے پہنچ رہی ہے تو لمبی تھم ہونے کے قرآن آپ دوسروں کو انفلنس بھی کر پائیں گے آپ اپنے انڈر جو کام کر رہے ہیں ان لوگ سے بھی اچھی طرح سے کام نکالوا پائیں گے جو آپ سے سینئر ہے یا کلائنٹ ہے ان لوگ کو بھی آپ اچھی طرح سے اپنے پوڈکٹ کے بارے بھی انفلوینس کر پائیں گے کہ آپ کے پوڈکٹ اچھے ہے کیوں ہے یہ سارے آپ بہتر طریقے سے ان لوگ کو سمجھا پائیں گے یہ سارے جو پلس پوائنٹ ہے یہ آپ کے تھم سے آ رہی ہے تھم کی ویل اور لوجک پر دونوں ہی براور حصوں میں بٹا ہوا ہے اس کے قارن آپ لوجک کے ساتھ اچھی طرح سے بات بھی کر پائیں گے اور جہاں پہ بھی آپ کام کریں گے وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فیزیکل محنت ب دینی پڑے گی چاہے آپ وہی بھی کام کریں وہاں پہ آپ کو اچھی خاصی محنت بھی کرنی پڑے گی اس کی انڈکیشن بھی ہمیں یہاں سے دکھ رہی ہے آپ کی پاپ میں تھم میں ایک جوب سائن بھی ہے بڑی جوب سائن ہے اور یہ اچھی انڈکیشن رہی تھی ہے ایسے لوگ پیسے اچھے کمان لیتے ہیں انڈیکس فنگر آپ کی انڈیکس فنگر کروک ہے کلیر دکھ رہی ہے تو یہ لیڈیشپ کو درشاتی ہے تو آگے چل کے جو بھی بزنس کریں گے اس کی ٹاپ لی بیٹھنا آپ کے لیے بہت پولیمیٹک بات نہیں ہوگی آپ کی اٹھرہ سال کی ایج میں ہی فنگر کروک ہو رہی ہے انڈیکس فنگر لیڈیشپ کوالیٹی دکھا رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر دوستوں کے ساتھ گھومنے فنگنے جاتے ہیں تو آپ کی کوالیٹی کچھ لیڈر اور جیسی ہوتی ہے مطلب آپ ہی آپ سب ڈیشن لیتے ہیں کیا کرنا ہے کہاں پہ جانا ہے کس طرح سے کرنا ہے یہ سارے ڈیشن آپ لیتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں اس طرح کے کام جو آپ آپ ابھی کر رہے ہیں وہ بھی ایک طریقے کا لیڈیشپ کوالیٹی ہی ہے جو ابھی آپ کے پاپ میں اس طرح سے آ رہی ہے بعد میں چل کے جب آپ ٹوٹالی بیزنس میں آ جائیں گے تو اپنے لوگوں سے جو آپ کے نیچے کام کریں گے اس سے بھی آپ اسی طرح سے آپ اچھی طرح سے کام بھی کروا پائیں گے تو آپ کی لیڈیشپ کوالیٹی بہتے رہی ہے سٹن کی فنگر بھی کافی لمبی ہے اور ٹھیک ٹیک چل رہی ہے سن کی فنگر لمبی ہے اور جوپیٹر کی فنگر کی ایک سبہ ملیمیٹ ہی لمبی ہوگی تو بہت زیادہ انیسیسری ریکس لینے والوں میں سے آپ نہیں ہیں کیلکولیٹ کر کے ہی ریکس لیتے ہیں اس کی انڈیکیشن یہاں پہ دیکھ رہی ہے آپ کی چھوٹی فنگر حد سے زیادہ لمبی ہے اور اس کے قارن کومیونکیشن میں تو کوئی پولیمی نہیں ہے بہت ہی زیادہ ایگریسیب کومیونکیٹر ہیں آپ ایکسٹا ایکسٹرو ہارٹ نیچر کے ہیں آپ آپ میں کومیونکیشن کے کوئی پولیم نہیں ہے یہ ایکاؤنس کی کوئی پولیم نہیں ہے بزنس مائنڈ آپ کی جوردست ہے بہت ہی پاورفل آپ کی مرکڑی ہے مرکڑی کی فنگر بہت ہی زیادہ پاورفل ہے تو یہ سارے انڈیکیشن آپ کے پاپ میں دیکھ رہی ہے آپ کے فنگر میں سے سب سے جو ہائی کوالیٹی فنگر ہے وہ آپ کی مرکڑی فنگر ہے اتنی لمبی مرکڑی فنگر بہت ہی اچھی بہترین بزنس مائنڈ واناتی ہے جو آپ میں ہے ابھی سے اٹھا سال کی ایج میں ہی آپ اتنے سارے پیسے کما چکے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے ابھی ہم لوگ آپ کی ماؤنٹ کو دیکھیں گے کیا کیا ہے آپ کے ماؤنٹ میں اگر مرکڑی کیوں ماؤنٹ دیکھیں تو ٹھیک ٹھاک دیکھ رہی ہے یہ ایک آنس میں اچھی بناتی ہے بزنس سینس اچھی بناتی ہے یہ سارے یہاں پہ ہمیں دیکھ رہی ہے چھوٹی چھوٹی لائن بھی آ رہی ہے اسی ایج کے گھڑی تو لیکوڈ مانی کی کبھی بھی پولم نہیں آئی گی اس کی انڈیکیشن یہاں پہ دیکھ رہی ہے ہیلنگ کوالیٹی بھی ہے دوسروں کو مدد کرنا بھی آپ کے نیچر میں دیکھ رہی ہے ہمیں یہا چاہے وہ کسی بھی طرح کا مدد ہو سن ماؤنٹ میں دیکھے تو ابھی نہیں بن رہی ہے بنا نہیں ہے لیکن بننے کے کگر پہ ہے یہ سٹار فارمیشن یہ دکھاتی ہے ہائیلی سکسس اٹرہ سال کی ایج میں سن میں سٹار آپ کو ہائی سکسس دلا گئی اور آپ کو آگے بھی یہ سٹار بہت زیادہ سکسس ضرور دلائے گی اس کی انڈیکیشن یہاں پہ دیکھ رہی ہے صرف پیسے نہیں کمائیں گے آپ کی فیم بھی اچھی ہوگی آپ کو نام بھی اچھی خاصی ملے گی کیونکہ آپ کی تھم بھی بہ بہت پاور فول ہے یہاں پہ فیم بلی کائٹ سائن بھی بن رہی ہے یہ بتاتی ہے انٹرنیشنل فیم بہت دور دور تک آپ کی فیم فیلے گی تو بزنس کے جڑیے کریں گے تو بزنس کے جڑیے فیلے گی اگر کوئی پروگرامنگ کام کر رہے ہیں تو اس طرح کیسے فیلے گی جس طرح سے بھی فیلے آپ کی کام بہت دور دور تک ضرور فیلے گی ایک بہت بڑی سکوئر سائن ہے یہاں آپ کی سن ماؤنٹ میں ایک دم پومیننٹ اور کیلیار اتنی بڑ سکوئر تو آپ کو ایکسپورٹ کا بزنس ہی کرنا ہے یہ سیٹی تک نہیں یہ دیس تک دور دیس تک فیل آئے گا اتنی بڑی سکوئر سائن آپ کے یہاں پہ بن رہی ہے تو ایکسپورٹ کے بزنس کرنے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے آپ کی پام میں آپ کی سیٹن ماؤنٹ کو دیکھیں ہم لوگ تو یہاں سے ایک اس طرح سے لائن آکے یہ بھی سن کی طرف دکھ رہی ہے یہ بھی انڈیگیٹ کر رہی ہے کہ فورین کا کنیکشن چاہے وہ جوب کے لیے فورین جائے بزنس کرے ایکسپورٹ نیشنل کمپنی کے ساتھ کام کرے جس طرح سے بھی کام کرے فورین کا انڈیگیشن تو آپ کے فیت لائن میں بھی دکھ رہی ہے سن میں اور کیا کیا ہے یہاں پہ نولیج لائن میں بننے والی یہ فیس سائن دیکھیں کلیر ہے نولیج لائن کے ساتھ ساتھ بننے والی یہ فیس سائن یہ دکھاتی ہے جتنی بھی آپ اپنے نولیج کو ڈالیں گے کام میں اتنی ہی زیادہ آپ کو ترقی ملے گی اور سکسس ملے گی ایک تو سن ماؤنٹ میں فیس سائن ہونا کروپتی ضرور بنائے گی آپ کو وہ اس کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ آپ بن ہی جائیں گے اتنی ساری سن میں اسی ایج میں سٹار ہے فیم بالی آہ کائٹ سائن ہے اتنی بڑی سکوئر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک فیش بھی مل رہی ہے تو آپ تو کروڑوں میں تو ضرور کمائیں گے عربوں میں بھی کما سکتے ہیں اس میں بھی کوئی پولم نہیں ہے اور بھی بہت سارے لکی سائن ہیں ابھی تو مین لکی سائن کے ہم لوگ بات ہی نہیں کیے تو یہی سے ہم لوگوں کو اتنی ساری لکی سائ سائن کے وجہ سے ہم لوگوں کو مل رہی ہے سائن ماؤنٹ کیا ہوئے دبی ہونی چاہیے دبی ہے اور یہاں پہ ایک اچھی ٹرائنگل فارمیشن بن رہی ہے سائن میں ٹرائنگل ہمیشہ انڈیکٹ کرتی ہے کہ سائن کے گون کو بڑھائے گی سائن کی ماؤنٹ کی جو پوزیٹیویٹی ہے اسے بڑھائے گی سائن کی ماؤنٹ کی پوزیٹیویٹی کیا ہوتی ہے فینانس سائن ٹوٹلی فینانس کے معاملوں میں دیکھتی ہے تو آپ کی فینانس کو یہ بڑھائے گ مدد کرے گی آپ کو بہت زیادہ پیسے کمانے کے لیے تو آپ بہت زیادہ پیسے کمائیں گے وہ بھی ہمیں سٹرن کی ماؤنٹ سے ہمیں مل رہی ہے ابھی آپ کی فیت لین کی چرچہ ہم لوگ باندھ میں کریں گے جوپیٹر جوپیٹر میں کیا ہے جوپیٹر میں سٹار ہے پہلے کروس تھا ابھی یہ سٹار بن رہی ہے اور یہاں پہ کروس ہے ایک اہی جگہ ہے جہاں پہ کروس سائن اچھی رہتی ہے جوپیٹر میں کروس ہونا جوپیٹر کی گن کو بڑھاتی ہے اور جوپیٹر کی گن بڑھا ہے تو آپ کی منچہ ہی سکسس بھی آپ کو مل جاتی ہے آپ چاہے کسی بھی طرح کا سکسس چاہتی ہو چاہے وہ اچھی ہو بڑی ہو کسی بھی طرح کا جو بھی آپ کی منچہ ہی سکسس ہو وہ ملتی ہے اور اسٹار سائن ہو تو اس کو اور بڑھاتی ہے تو آپ کو آپ کی منچہ ہی سکسس ضرور ملے گی آپ کو اس پائس میں جو ایکسپورٹ انپورٹ کا بزنس ہے اس میں بھی سکسس ملے گی اور اگر آپ پومپیٹر پروگرامنگ کا کام کرتے ہیں یا آن لائن میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ کو سکسس ضرور ملے گی تو یہ دکھاتی ہے کہ آپ کی منچہ ہی جو بھی سکسس آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی آپ کی جوپیٹر ماؤنٹس میں مل رہی ہے مارس کیسی ہے بہت زیادہ جگہ لے کے لے کے بیٹھا ہوا ہے مارس آپ کی پام بہت زیادہ چورہ ہے اس لئے ہر ایک ماؤنٹ کو جگہ زیادہ مل رہی ہے تو یہاں پہ بھی زیادہ جگہ ملی ہے اور ڈیفنسیب مارس بھی کافی اچھی جگہ ملی ہے تو آپ کو فیلڈ میں بھی ورک کرنا پڑے گا اگر آپ کو فیلڈ میں بھی کام کرنا پڑے گا اور اس کی انڈیکیشن ہمیں آپ کی ماؤنٹس سے مل رہی ہے اتنی بڑی جگہ مل رہی ہے تو فیلڈ میں بھی کام کرنے پڑے گا تو ایک سپورٹ ایمپورٹ کا اگر کام کریں گے تو وہاں پہ آپ کو فیلڈ میں تو کام کرنے ہی پڑے گا اس کی انڈیکیشنیں آپ پہ دیکھ رہی ہے اگر آپ ریل سٹیٹھ سے جوڑی ہوئی بھی کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو سکسس ملے گی آپ کی خوب خود کی جو ہے ایسیڈ بھی بنے گی ریل سٹیٹ بنے گی چاہے ہو زمین ہو گھر ہو بنگلہ ہو فلاٹ ہو کسی بھی طرح کا ہو وہاں پہ بھی آپ کو اچھی کچھ سکس ضرور ملے گی آپ کی بھیناس اٹھرا سال کی ایج میں بہت ساری لیکزری لائن دیکھئے کتنی لیکزری لائن اور ہر ایک لیکزری لائن فیش سائن میں کنورٹ ہو رہی ہے گہرہی سے دیکھئے ہر ایک لیکزری لائن اس طرح سے فیش سائن میں کنورٹ میں ایک ہی ڈروہ کر رہا ہوں بعد بکی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو لیکزری انکام بھی آپ کے پاپ میں بہت زیادہ ہے لیکزری تو ہے ہی ساتھ میں لیکزری سے انکام بھی ہے بہت کم محنت میں جس میں بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں اس طریقے کا ہر ایک کام میں آپ پیسے کما سکتے ہیں چاہے اسٹوک مارکٹ میں انویسٹ ہو ریل اسٹیٹ میں انویسٹ ہو کہیں پہ بھی ہو کسی طرح کا بھی جہاں پہ بھی کم محنت میں بہت زیادہ انکام ملتی ہے کم محنت کرنے کے ساتھ ساتھ مطلب محنت بالکل ہی نہیں کرتی نہیں پرتی ہے تھوڑی بہت انویسٹ کرنا کر دیتے ہیں اور وہاں سے وہ خود ہی خود پیسے میں کنورٹ ہو جاتی ہے انکام میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس طریقے کا لیکزری انکام ہر ایک آپ کے بس میں ہے آپ ضرور کر سکتے ہیں کھری لائنگ بھی بہت ساری ہے اور یہ دکھا رہی ہے کہ آپ جتنے جیسے محنت کریں گے اسی سب سب کو اچھی ریزل بھی ملے گی کہ تمہیں کوئی سائن نہیں بن رہی ہے کہ تم کلیر ہے اور مون ماؤنٹ آپ کی کافی ٹک ٹک دک دکھ رہی ہے چورہ ہے مون ماؤنٹ فیت لائنگ کا ایک پارٹ یہاں سے آ رہی ہے مون ماؤنٹ کے قریب سے یہاں پہ ایک ٹرول لائنگ بھی دکھ رہی ہے یہاں سے لائف لائنگ کے بہت سارے برانچ مون ماؤنٹ کے آنے کے کوشش کر رہی ہے یہاں پہ ٹرول لائن ہے یہاں پہ بھی ٹرول لائن ہے یہاں پہ ٹرول لائن ہے تو یہ سارے جو اوپر کی طرف دکھ رہی ہے ٹرول لائن ہر ایک ٹرول لائن کڑی پڑی اوپر کی طرف بھی دکھ رہی ہے یہ دکھاتی ہے کہ آپ اگر باہر کی طرف کام کرتے ہیں فورین لین میں کام کرتے ہیں چاہے آپ خود جائے اپنا پروڈکٹ بھیجے وہاں سے آپ کو فیننس میں بھی انکم ہوگی کمرشیلی ٹرول لائن میں بھی آپ بہت اچھی پیسے کما پائیں گے کوئی کوئی ہوتا ہے باہر جوب کر کے کماتے ہیں کوئی کوئی ہے باہر جا کے بزنس کرنے کے بات کماتے ہیں چاہے کسی بھی طرح سے ہو فورین لین میں کام کرنے میں یا ٹرول کرنے میں اگر پیسے کے لیے کرتے ہیں آپ ٹرول اور ٹور تو اس میں بھی آپ کو سکسس ضرور ملے گی دوسری بات فورین میں بھی جانے کا انڈکیشن آپ کے پام میں بلکل ہے کیونکہ لائف لین کے بہت سارے برانچس مون میں آ رہی ہیں مون ماؤنٹ کافی پاورفل ہے مون میں ٹرول لائن ہے فیت لائن کا نچلہ حصہ مون ماؤنٹ کی طرف ہی دکھ رہی ہے اور فیت لائن کا آخر پارٹ ایک حصہ اس طرح سے سن ماؤنٹ کو دکھ رہی ہے تو یہ سارے دکھا رہی ہے کہ آگے چل کے اگر فورین میں جا کے اب سٹلمنٹ بھی ہونا چاہتے ہیں تو اس کا انڈکیشن بھی آپ کے پام میں ہے یا پھر انپورٹ ایکسپورٹ کو بزنس کرتے ہیں وہ ایک ہی انڈکیشن رہیتی ہے الگ الگ نہیں رہیتی ہے تو یہ سارے انڈکیشن آپ کے پام میں ہمیں دکھ رہی ہے ہارٹ لائن کی فارمیشن کیسی ہے آپ کی ماؤنٹ کی انالیسیس ہو چکے ہیں ابھی تھوڑا ہم لوگ لائن کو دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ دیجئے ہارٹ لائن میں مین تو پہلے ایک جوپ سائن ہے یہ دکھاتی ہے بلاڈ ڈیلیٹڈ ڈیزیز ہونے کے چانسے سے ہوتی ہے ایسے لوگوں کو بلاڈ پیشر سوگر کینسے ڈیلیٹڈ ڈیزیز ایورینال ڈیزیز یہ سارے ڈیزیز ہونے کے چانسے سب میں رہتی ہے سوگر ہو جانا بلاڈ پیشر رہنا یہ سارے میں آپ لوگوں کی تکلیف رہتی ہے ابھی اٹھرہ سال ہے تو ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن آگے چل کے عمر بننے کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کا سمٹم آپ لوگوں کو دیکھے تو ڈاکٹر کا سلام آش پڑھا لے کے اس کے پی کوشن ضرور لیجئے گا بہت ہی بڑی ایک جوپ سائن ہمیں ہارٹ لائن میں آپ کو مل رہی ہے ہارٹ لائن کی اینڈنگ پیریٹ جوپیٹر کی یہاں تک جا رہی ہے اندر تک تو آگے چل کے آپ سوسائیٹی کے لئے ضرور کام کریں گے وہ تھا ہمیں یہاں پہ دیکھ رہی ہے دوسروں کو مدد بھی کریں گے اس کے چکن میں آپ کو بہت سارا فینانس بھی نقصان ہو جائے گی وہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہے اور سوسائیٹی کے لئے کام کرنا انجیو میں کام کرنا مندر وغیرہ کھولنا یہ مندر وغیرہ دان کرنا یہ سارا آپ کے پاپ میں ہمیں یہاں ہی سے دیکھ رہی ہے ایک اچھی سائن ہے کیونکہ آپ کے پاس تو بہت زیادہ پیسے آنے والے ہیں بہت زیادہ پیسہ تو اس کو اگر کچھ کچھ آپ سوسائیٹی کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اس میں اچھی رہی تھی ہے سوسائیٹی کے لئے بھی کچھ اس کے لئے دان کرنا ضروری ہوتی ہے تو ابھی چلتے ہیں آپ کے مین جو پاپ میں سائن ہے جو سب سے بڑی ہے اور سب سے پاورفل سائن ہے آپ کی ایک تو یہ آپ کی بہت لمبی مائن لائن بہت ہی لمبی مائن لائن ہے ایسے لمبے مائن لائن والوں کو اگر بزنس کرنا ہے تو پستینی بزنس ہی کرنا ہے نہیں تو اپنے خود کے بزنس میں سٹیگل رہتی ہے بہت ٹائم تک سٹیگل رہے جاتی ہے تو آپ کو پستینی بزنس ہے آپ کا اس پائس کا ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ہی بزنس کیجئے گا زندگی بھر تک کیجئے گا ہمیشہ آپ کو اس میں سکسس ملتا رہے گا دوسری بات آپ کی پاپ میں جو مین سائن ہے وہ ہے آپ کی ڈبل مائن لائن بہت بڑی ڈبل مائن لائن ہے آپ کی ایک مائن لائن اس طرح سے جوپیٹر کی وہاں سے آ رہی ہے دوسری مائن لائن فیت لائن سے اس طرح سے مل کے سٹن کی طرف جا رہی ہے یہ بھی ملا ہوا ہے اسے الگ نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھئے میں یہ مائن لائن کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہاں سے آ رہی ہے اس طرح سے یہ سیٹن کی طرف جاری ہے اور یہاں پہ ایک فیت لین آکے یہاں سے آکے یہ مل رہی ہے تو یہ کنڈیشن ان کے پام میں ہیں تو سیٹن کی طرف جاتی ہوئی مائن لائن یہ دکھاتی ہے کہ ایسے لوگ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں مائن لائن سے اگر مائن لائن جائے مائن لائن کا کوئی برانچ اس کسی پٹیکلر ماؤنٹ میں بھیجے تو ان لوگوں کی اسی طرح کا نیچر بنتے ہیں یہ لوگ پیسے کے بھوکے ہیں بہت زیادہ پیسے کمانے کہ ہر وقت خیال دماغ ان کے پاسی رہے گا بزنس نہیں پیسہ کام نہیں پیسہ جن لوگ یہاں مرکڑ کی طرف جاتی ہے وہ لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں جن لوگ کا سن کی طرف جاتی ہے وہ لوگ ریسپیکٹ کے بھوکے ہوتے ہیں جن لوگ کا جوپیٹر کی طرف جاتی ہے وہ سوسائٹی کے لئے کام کرنا ہے یا پھر اپنے خود کا کوئی ایمبیشن رہتے ہیں بڑے اس کے لئے لڑتے رہتے ہیں اور جن لوگ کی سیٹن کی طرف جاتے ہیں ان لوگ کا پیسے کمانے کیا بھوک رہتے ہیں تو ان کے پیسے کمانے کیا بھوک ہے اور اسے ایچیب بھی کریں گے کیوں ایچیب کریں گے دو دو مائن لائن کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گی دو دو مائن لائن والے ہمیشہ کچھ یونک آئیڈیا لگاتے ہیں یونک آئیڈیا مطلب ہر کوئی کر رہا ہے لیکن یہ ڈبل مائن لائن والے بیچ میں آکے اس طرح سے کچھ گیم کھیل جائیں گے کہ یہ ان میں سے بہت زیادہ ساکسس حاصل کر لیں گے ہر کوئی دیکھیں اسی اٹھرہ سال کی بچہ ہے ہر کوئی سوشل نیٹ وارکنگ میں مارکٹنگ کر رہی ہے آن لائن میں یہ کچھ الگ اس طرح سے کر گیا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈبل مائن لائن والے کچھ الگ طریقے سے کرتے ہیں جو سادہرہ انسان نہیں کر پاتے ہیں ان لوگ کی سوچ الگ رہتی ہے تو انہوں نے بھی کچھ اس طرح سے الگ کر دیا کہ صرف اسی ایج میں سات آٹھ لاکھ روپے یہ کما چکے ہیں آگے بھی یہ جب بھی سپائس کے بزنس میں جائیں گے مسالہ کے بزنس میں جائیں گے یا اور بزنس میں جائیں گے تو یہ کچھ الگ اس طرح سے کریں گے کہ اس میں ان کو بہت بڑی سیکسس مل جائی بہت ہی بڑی ابھی آپ پام کی باقی ساری سائن کو چھوڑ دے اس کا فیگ بھی دے تو یہ جو کنڈیشن بن رہی ہے ان کے دو دو مائن لائن کی اور ایک مائن لائن سیدھی سیٹن کے جانے میں یہی مائن لائن ان کو عرب روپے کا کمانے میں بیتاج بادشاہ بنانے میں بزنس میں ان کو مدد ضرور کرے گی اور یہ بن بھی پائیں گے یہ بہت ہی ہائیلی پاورفل پام ہے جہاں پہ مائن لائن کی کنڈیشن اس طرح سے ہمیں مل رہی ہے پیسے کمانے والی دو دو مائن لائن اس طرح سے بنتی ہے ایک سیٹن کی طرف جا رہی ہے جو پیسے کی بھوک دکھا رہی ہے اور دوسری سیدھی لمبی جا رہی ہے دونوں کے دونوں مائن لائن ہی بہت لمبی ہے اگر اس مائن لائن کو اب سیدھا کر دیتے ہیں تو یہ بھی کڑک کڑک اتنی دور تک تو آ ہی جاتی تو پیرالل دو اتنی بڑی بڑی مائن لائن ہوتی ان کے پاپ میں ایسی بڑی مائن لائن کچھ اونیک طریقے سے کام کرتے ہیں اور سوسائٹی میں سوشل میں دنیا بھر میں دیش میں اپنا نام بھی اور پہچان بھی بناتے ہیں بہت سارے پیسے تو یہ کمائیں گے کیونکہ سرن کی طرف جا رہی ہے تو بزنس میں کوئی بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سے زیادہ بھی کام آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی کننے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی پولیم نہیں ہوگی لیکن انیشیالی جو آپ کو شروع کرنا ہے وہ آپ کو فیملی کا بزنس ہی شروع کرنا ہے کیونکہ آپ کی دو دو مائن لائن ہی کافی لمبی ہے تو اس ٹیگل نہیں رہے گی شروع کرتے ہی آپ کو پیسے کی بھرمار آپ کے پاس آتا رہے گا پیسے اب ضرورت کماتے رہیں گے اس میں کوئی پولیم نہیں رہے گی ابھی آتے ہیں مدے پے کہ یہ ساتھ آٹھ آٹھ لاکھ روپے اٹھرہ سال کی ایج میں یہ کما چکے ہیں اور سارے کے سارے پیسے خرج بھی کر چکے ہیں تو میں کہتا ہوں نا کہ اگر جب تک آپ کے فیت لائن شروع نہ ہو مین فیت لائن ان کے پام میں اس طرح سے جا رہی ہے اور ایک لائف لائن سے اس طرح سے جوپیٹر کی طرف جا رہی ہے ان کے بعد کی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح سے آپ کی آلیج میں ایکٹی فیت لائن نہ ہو تو وہاں پہ بھی آپ پیسے کماتے ہیں لیکن وہ آپ کی جیب کھرچے ہوتے ہیں اور ان کے جیب کھرچہ ہوا ساتھ آٹھ لاکھ روپے انہوں نے خرچہ بھی کر چکے ہیں جیب کھرچہ لگزریہ گیم گیجر وغیرہ کھڑیت کے اس کو خرج بھی کر چکے ہیں تو ان کا جیب کھرچہ کا پڑی نام سمجھ کے آپ ان کا آگے چل کے آگے آنے والی فیننشل سٹیٹس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں یہ کتنے پیسے کمائیں گے تو یہ آپ کی جو چل رہی ہے کہ پیسے کمانے کے کمانے کے بعد ہی کھرچہ کرنے کا جو آپ کا ٹیڈیشنل چل رہی ہے یہ آگے بھی چلتا رہے گا قریب قریب تھارٹی تھری یارس ایج تک آپ ایسی ہی انسان رہیں گے جو بھی کمائیں گے اس میں زیادہ تر آپ خرچ کر دیں گے شاید فیمیلی بیزنس جانے کے بعد آپ کو وہ پیسے اتنی زیادہ خرچ کرنے نہ ملے کیونکہ وہ بیزنس میں جائے گی تو وہاں پہ شاید کچھ آپ کے جو پیرنٹ سے یا فیر جو بڑے ہیں جو بیزنس کو میلی سمال رہے ہیں وہ لوگوں کے پاس پیسے رہے گا تو وہ جمع رہے گا آپ کے پاس پیسے آئے گا تو تھرٹی تھری یارس ایج تک کڑپ کڑپ آپ اس پیسے کو اسی طرح سے جیب خرچہ سمجھ کے خرج بھی کر ڈالیں گے اس کے بعد آپ کی فیت لائن آنے شروع ہوگی تھرٹی تھری سے تو تھرٹی تھری سے لے کے آپ کی زندگی کی مین فینانشیل گروت آپ آئے گی وہاں سے آپ بہت زیادہ پیسے کمائیں گے ایک فیت لائن اس طرح سے سیدھی سیٹرن کی طرف چل رہی ہے یہ دکھا رہی ہے تھرٹی تھری یارس سے ہی آپ بہتی امیر انسانوں میں اسے گینے جائیں گے وہاں سے آپ بہتی زیادہ بڑی اور ہائی ایماؤنٹ میں پیسے کمائیں گے وہ ہی ایج میں آپ کی لائف لائن سے بھی ایک اور ایک لائن نکل رہی ہے اور وہ جوپیٹر کی طرف جا رہی ہے جوپیٹر کی طرف جانے والی فیت لائن سیٹن کی ایڈیا کو ہو کے یہ جو سیٹن کی ایڈیا ہے اس کو ہو کے اگر جوپیٹر کی طرف فیت لائن جائے تو یہ بہتی بڑی پیمانے میں سکسس دیتی ہے اور آپ کو بھی ملے گی ہر جگہ پہ آپ کی پام میں بس بہت بڑی سکسس اور بڑی سکسس اہی مل رہی ہے تو جو مل رہی ہے وہ ہی میں بتا رہا ہوں جوپیٹر کی طرف جانے والی فیت لائن سیٹن کو ماؤنٹ کو کروس کٹ کے بہتی بڑی ہائی سکسس دلاتی ہے وہ بھی آپ کی 33 ایئرز ایج میں شروع ہو رہی ہے تو 33 ایئرز وہ ہی ایج رہے گی آپ کی جہاں پہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہائی سکسس ملنا شروع ہو جگی اور لائف لانگ چل دی رہے گی تو یہی رہی آپ کی کیڈیئر سے ڈیلیٹڈ آپ کی فل پام کی انیلائیسیس اور اسی کے ساتھ میں اس انیلیسیس کو بھی رکھوں گا اور میرے انیلیسیس دیکھنے کے لیے میرے درشگان کو شکریہ اگر یہ آپ بھی اپنا خود کا پام کی انیلیسیس کروانا چاہتے ہیں تو ڈیسکرپشن بکس میں دیکھئی ہے وہاں پہ میرا نمبر اور فیز ڈیٹیل دیا ہوا ہے اسے دیکھ کے مجھے کولیا ہورٹسپ کر سکتے ہیں شکریہ لوگا